درود ان پر جو وجہ وجود کائنات ہے اسلام علیکم میں ہوں عثمان عظم کٹاریا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تاک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ آج ہم آئے ہوں ہیں کرتارپور صاحب دربار جو کہ ناروال سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جو آپ کو میرے لیف سائٹ پر روڈ نظر آ رہا ہے یہ ناروال سے شکرگر کی طرم جا رہا ہے جو کہ شکرگر پارٹیشن سے پہلے ایڈیا کے زلہ گرداس پر کی تحصیل ہوا گئی زلہ گرداس پر کی تحصیل تھی اور شکرگر وہ واحد تحصیل ہے جو کہ پاکستان کے حصے میں آتی آپ کو میرے بیک سائٹ پر جو روڈ نظر آ رہا ہے یہ سیدھا کرتارپور صاحب جا رہا ہے جو کہ تھی آئیے میں ساتھ چلیئے کرتارپور صاحب سے سائر کرنا گردوارہ دربار صاحب کرتارپور جسے کرتارپور صاحب بھی کہا جاتا ہے کرتارپور کا ایک گردوارہ ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ ناروال کی ایک تحصیل شکرگر میں واقع ہے یہ اس تاریخی مقام پر بنایا گیا ہے جہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک اپنے مشنری سفروں کے بعد سکھ برادری کو عباد کیا اور جمع کیا گردوارہ کا تعمیراتی انداز سکھ فن تعمیر ہے گردوارہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے بھی قابل ذکر ہے یہ مزار سرحد کے ہندوستانی حصے سے نظر آتا ہے ہندوستانی سکھ بڑی تعداد میں برف پر جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ درشن کر سکیں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ کرتارپور صاحب دربار کے اندر تو آپ میرے بیک سائیڈ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرتارپور صاحب دربار ہے اور یہ میں بزار میں کھڑا ہوں اس ٹائم تو یہاں پہ کافی انڈیا سے سکھ ہیاتری آئے ہیں تو درمی بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو ہم کوشش کریں گے سکھ ہیاتریوں سے بات کریں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس سے بات ہوتی ہے دروں پانچا ہے پالی پانچا ہاں پہلے پمجاب لکھی لہور دا وزٹ کی تا سر کلے آئے ہو یا فید فیملی آئے ہو ساری فیملی داس میمبر آئے ہو سر پنجاب شکی کر دے میں سوڑے ہیں کہ ادھر لا پنجاب آ اوٹھے زراد بہت زیادہ کڑتی جا رہی زری پیش نال پہلے بہت زیادہ لوگ مبسطہ سنے لیکن اس ٹائم جڑے ہیں بہت کڑتا کا زری زراد جنال مبسطہ رہ گیا مبسطہ رہ گیا مبسطہ رہ گیا یا سرحد کے ہندوستانی حصے سے اس مقام کا مقدس نظارہ کر سکے کرتار پر رہداری کو پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے نومبر دوہزار انیس کو دیوار برلن کہ گرنے کی سالگیرہ اور گرونانک کے پانچ سو پچاسویں یوم پیدائش سے چند دن پہلے کھولا تھا اس تاریخی لمحے نے بازابطہ طور پر ہندوستانی سکھیاتریوں کو پاکستان میں اس جگہ تک نایاب ویزا فری رسائی کی اجازت دی یہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے گردوارہ کرتار پر صاحب پنجاب پاکستان کا ظلہ ناروال کی تحصیل شکرگڑ میں واقع ہیں میں اس طرح پہنچ گئے ہوں یہ دربار کے دوسری طرف یہ آپ نے کچھ بیل سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو دفاع نظر آ رہی ہے دربار کے اس طرف یہ انڈیا ہے اور یہاں سے انڈیا کی طرف سے دربار شروع ہو رہا ہے اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ گردوارہ کرتار پر صاحب کا تو ہم دوسری طرف آئیں ہیں اس ٹائم پر ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ بنایا گیا یہ دربار دربار سے لاحق کے دوسری طرف سے دیکھ سکتے ہیں پارہ بہت ہی پیارے سال جس میں نے میں سے نچ گیر کی پیچھے دیئے کہ آپ کی پیاس ختم ہو گیا ہے لہذا آپ جی تشریر لے جو یہ جو پیچھ سکیکر آپ کو نظر آرہے نا یہاں سے وہ نواز آئی ہے آپ کو جو جو انڈیا سے مہمان آئے ہیں ادھر درشن کرنے کے لئے ان کا ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے تو ان کو بلا رہے ہیں یہاں پہ نا ریسپشن پہ بیٹھے ہیں تو ان کی جو گاڑی ہے وہ ان کا ویٹ کر رہے ہیں ان کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ اس لیے ان کو پھر رہے ہیں مائک کے ذریعے سپیکر کے ذریعے نا بلایا جاتا ہے واپس اور یہ دیکھئے ہیں مہمان جا رہے ہیں واپس اپنے ایڈیا کی طرف اور دربار کا ٹائم بھی ختم ہوئے جا رہے ہیں اس وجہ سے پھر یہ سب مہمان اب جا رہے ہیں گرمی بھی بہت ہی زیادہ ہے تو ہوا بھی بہت چل رہی ہے یہاں پہ نا موسم دھوپ ہے گرمی ہے لیکن ہوا چل رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ جی گردوار ہے میں نے ابھی ہاتھ مو دھویا ہے ابھی میں گردوارے کی طرف جا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ سپائی کا خاص خیال ہے ادھر بہت ہی صاف سترا محول ہے نہ اتنا رشن انڈیا سے کچھ مہمان آئے ہیں تو لوگ اب جا رہے ہیں کیونکہ میرے خیال سے یہ ٹائم ہو گیا باندھوں نے قدربار کا یہ پاکستان آنے والے لوگوں کے لیے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ مزار پاک بھارت سرحد سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے گردوارہ اس جگہ کی یاد میں بنایا گیا تھا جہاں سکمت کے بانی گرونانک نے اپنے مشنری کام کے بعد عباد کیا اور کھیتی باڑی کی گرونانک نے پندرہ سو چار میں درہ راوی کے کنارے کرتارپور شہر کی بنیاد رکھی کھیتوں میں حل چلا کر اور ایک کمیونٹی کچن یا لنگر قائم کیا اس نے وہاں ایک سکھ کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور بائیس ستمبر پندرہ سو انتالیس کو اپنی موت تک اٹھارہ سال تک زندہ رہے گردوارہ وہیں بنایا گیا ہے جہاں گرونانک کا انتقال ہوا تھا یہ ہم دربار کے بالکل اختتام پہ ہیں دوسری طرف اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بارڈر ہے اس طرف انڈیا ہے اور یہ دربار ہے یہاں سے شروع ہو رہا دربار اور یہ پاکستان کی طرف کو میں موو کر رہا ہوں یہ گردوارہ جنم اسطان کے بعد سکھ مذہب کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے جو ننکانہ صاحب میں واقعہ گرونانک کی جائے پیدائش ہے گرونانک نے کرات کرو نام جاپو چھڑی چکو کے تین اصول بتائے جس کا مطلب یہ ہے کہ روزی روٹی کے لیے سخت محنت کرو خدا کو یاد کرتے رہو اور دنیا کے ساتھ اپنی نعمتیں بانٹتے رہو گرو کی تعلیمات امن ہم آہنگی اور عالمی بھائچارہ گرو نانک ذاتوں مذہب اور جنسوں کے درمیان مساوات پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے ایک آنکار کا لفظ دیا جس کا مطلب صرف ایک ہی خدا ہے کرتار پور صاحب سے نکل آئے تھے لیکن جب ہم صبح لاہور سے نکلے تو ہمارا یہی پلان تھا کہ افتاری اور مغرب ہم گھر جاگے کریں گے ابھی ہم نے ناروال کراس کیا ہی تھا تو افتاری کا ٹائم ہو گیا ابھی ہم نے یہ اچھا کیا ہے کہ افتاری کا سمان ساتھ لے لیا تھا ابھی راستے میں ہم نے افتاری کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی واق کر لوں اور آپ میرے یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ ہاتھوں سے کرتے دیکھتے تھے لیکن اب یہ مشینوں سے اور آپ میرے یہ بیک سائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ مشین لگی ہو یہ جو گندم کی کٹائی کر رہی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ فصل کافی تباہ ہو جاتی ہے اور اس سے کام جلدی ہو جاتا ہے جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ بہت ہی پرس سکون جگہ ہے دور دور تک کوئی گاؤں کوئی شہر نہیں نظر آرہا اور ہر طرف کھیت ہی کھیت ہے آپ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی طرح جوڑے رہیں اور فیملی کی طرح آگے بڑھیں اور میں مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا بوش رہیں عباد رہیں اور اسی دعا کے ساتھ عثمان عظم کٹاریہ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ